ایسا لگ رہا ہے کہ روس اور چین تو نیٹو میں کیا دو پھار کرائیں گے خود امریکہ ہی اپنے ملٹری الائنس میں جنگ کرانے پر تولہ ہے اب امریکہ کی ایک انرجی کمپنی گریس کے گیس پروجیکٹ کے لیے کام شروع کرنے والی ہے ترکی اور گریس جنگ کی دیلیس پر کھڑے ہیں ذرا سیوں چنیچ دنیا میں ایک اور یدھ کروا سکتی ہے لیکن امریکہ ہے کہ ایک کے بعد ایک اپنے فیصلوں اور بیان بازی سے ترکی اور گریس میں لگی آگ کو بڑھگانے میں لگا ہے جس کی وجہ سے ترکی بری طرح تل ملائے ہوا ہے اور اب ڈر یہ ہے کہ کہیں ترکی تاو میں آ کر واقعی کوئی بم نہ پھوڑ دے امریکہ کی انرجی کمپنی ایکسون موبیل گریس کے پاس سمندر میں نیچرل گیس کی کھوچ کے لیے سروے شروع کرنے جا رہی ہے اسی بات نے ترکی کی تیوریاں چڑھا دی ہیں کیونکہ اس کے اور گریس کے بیچ سمندر میں گیس کے بھنڈار پر بھی ویواد ہے ترکی کو امریکہ کی گریس سے بڑھتی قریبی قطعی راس نہیں آ رہی گریس اور ترکی دونوں کے ہی نیٹوں کے سدس سے ہونے کے باوجود امریکہ بار بار گریس کی طرف کھڑا دیکھ رہا ہے امریکہ گریس کو اپنے F-16 فائٹر جیٹ بیچ چکا ہے لیکن ترکی کی لاکھ منتوں کے باوجود امریکہ اسے F-16 نہیں دے رہا وہیں امریکہ دکشنی سائپرس کے مددے پر بھی گریس کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے یوکرین کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بریٹش لڑاکوں اور چیک ریپبلک کی مدد سے پولنڈ نے روس سے نپٹنے کی تیاری شروع کر دی پتایا گیا کہ روس کو پولنڈ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے بڑی ملٹری ڈریل شروع کی اور دشمن پر قہر برپانے کا اپیحاظ کیا یوکرین یودھ کی شروعات سے ہی نیٹو کا سدسدیش پولنڈ پتن کی ناراضگی جھیل رہا ہے اور خبر ہے کہ اسی وجہ سے اس کی سینہ بریٹن، امریکہ اور چیک ریپبلک کے سینکوں سے جنگ کی ٹریننگ لے رہی ہے پولنڈ کی اس ملٹری ڈریل کو کافی خاص بتایا گیا دعویٰ ہے کہ اس میں روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے موجودہ حالات بنا کر ان سے نپٹنے کا اپیحاظ کیا گیا یا ہی نہیں پولنڈ نے اپنے گھاتک ہتھیاروں کی طاقت کو بھی پرکھا اصل میں جنگ کی شروعات سے ہی پوتن بیلروس کی زمین کو یوکرین پر حملے کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں ایسے میں پولنڈ کو بھی یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں روسی فوج بیلروس سے اس پر حملہ نہ کر دے کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی وہ کھل کر روس کے خلاف بولتا رہا ہے اتنا ہی نہیں دعویٰ ہے کہ پولنڈ کے راستے سے ہی پششمی دیشوں سے بھیجے گئے ہتھیار یوکرین تک پہنچتے رہے ہیں جن کے دم پر یوکرین کی سینہ نے روسی فوج سے مقابلہ کیا ہے لیکن پولنڈ کی مدد نے روس کو کیول بھڑکایا ہے پوتن کئی بار یوکرین کی مدد کرنے کے لیے پولنڈ کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے چکے ہیں یوکرین کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس لیے پولنڈ اپنی سینہ کو مضبوطی دینا چاہتا ہے تاکہ اگر کبھی روس اس سے بھیڑنے کی کوشش کرے تو وہ اسے موتوڑ جواب دے سکے پتہ جا رہا ہے کہ جو ملٹری ڈریل پولنڈ نے شروع کی اس میں امریکہ کے کئی آدھونک ٹینکوں سے بھی جنگ لڑنے کا بھیاس کیا گیا اور اسی وجہ سے یوکرین کے کئی علاقوں میں بھیشن جنگ چھڑی ہوئی ہے کیو سمیت کئی شہر بموں اور مسائلوں کی مار سے تھررا رہے ہیں خبرے کی جنگ کچھ اور مہینوں تک جاری رہے گی مطلب یہ کہ سردیوں میں بھی یدھ کے ختم ہونے کے آسار نہیں دکھ رہے ہیں اور اسی لئے یوکرین نے سردیوں میں پوتین کی سینہ کو چکمہ دے کے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تاوہ ہے کہ جنگ میں روسی سینہ کو چکانے کے لیے یوکرین کی سینہ نے ڈگاؤٹ یعنی سینکوں کے چھپنے والی جگہ میں اوئل برنر کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اوئل برنر ڈگاؤٹ کو گرم رکھنے کے لیے دھویں کو بھی باہر نہیں جانے دیتا اور اگر دھویں ہی باہر نہیں آئے گا تو روسی سینہ کو ان کے ٹھکانوں کا بھی پتا نہیں چلے گا